موسیقی لیکن میں نے اتنا حسین ملک نہیں دیکھ اور ایک انسان غریب نہیں سب مالدار ہے سب خوشحال لوگ ہیں اور وہیں خودکشی قانوناً جائز ہے قانوناً علاو ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں کہ اندر کی بے قراری بے چینی وہاں تک پہنچی ہے کہ وہ مرنا چاہتے ہیں مرنا چاہتے ہیں ہم خوش قسمت ہیں ہمیں اللہ اس کے رسول کی پہچان ہے صرف پہچان ہے پہچان ہے ابھی تعلق نہیں ہے آپ نے رنگیلہ کا نام سنا ہوگا رنگیلہ ہمارے مشہور کومیڈی اداکار تھے نائنٹی سکس میں ہم نے سٹیج کے فلم کے اداکاروں میں کام کیا عورتوں میں بھی مردوں میں بھی ان کو لاناں بیٹھاناں بات کرنا جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے جی آنسو کوئی میں نے آنسو گیس تا نہیں چھوڑا تھا ایک انہوں چپ وہاں بھی ایکٹیویٹ تھی کوئی ایسے زارو قطار رو رہے تھے زارو قطار رو رہے تھے وہ انہیں کھڑے ہو گئے جب بیان ختم ہوا کہ میری بھی تین دن لکھو میں تین دن کے لیے جماعت میں جاؤں گا اللہ نے اس عمت کو بڑا انتیازی بنایا ہے اللہ نے ہمیں چھونا ہے اللہ نے ہمیں چھونا ہے موسیل اسلام پر جب تورات اترینا تورات تو انہوں نے اس میں پڑھے اس عمت کے حالات تو گئے کوئے تور پر کہنے گا یا اللہ انی اجد فی الالواح امتن ہم خیر امتن یعمرون بالمعروف وینہون ان المنکر رب جعلہم امتی یا اللہ آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے جو سب سے اعلی امت ہوگی وہ بھلائی کے دعی ہوں گے برائی سے روکنے والے ہوں گے اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے یا اللہ وہ امت مجھے دے دے موسیل اسلام لادلے نبی تھی اللہ نے فرمایا موسیل تل کا امت و احمد وہ آپ کی نہیں وہ میرے آخری نبی کی امت موسیل اسلام رب اجد فی الالواح امتن انا جیلہم فی صدورہم یقرعونہا یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی تورات زبور انجیل کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی صرف نبی کو یاد تھی نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی تو کہا یا اللہ وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے میرا شاگرد میرے مدرسے میں رمضان آیا چھٹیاں ہو گئیں کوئی حافظ پڑھانے والا نہیں تھا وہ صبح بیٹھتا تھا شام تک ایک پرہ یاد کر کے گشم میں سنا دیتا تھا اس نے ایک معینے میں قرآن یاد بھی کیا اور سنا بھی دیا اللہ نے اس امت کو ایسی استعداد اطاف فرمائی کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے نمازوں میں پڑھتے ہیں ترابی میں پڑھتے ہیں یا لئی امت مجھے دے دے اللہ نے کہا ہا نہیں تلکہ امت و احمد وہ تو میرے احمد کی امت پھر کہا اللہ اجد فی الالواح امتا کفارت و ذنوبہم السلوات الخمس ان کے تو گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی وہ فجر پڑھیں گے رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے زہر پڑھیں گے فجر اور زہر کے درمیان کے معاف ہو جائیں گے اثر پڑھیں گے مغرب پڑھیں گے عشاء پڑھیں گے ساتھ ساتھ ان کی شیٹ صاف ہوتی رہے گی یا اللہ وہ امت مجھے دے دے تو اللہ نے کہا تلک امت و احمد رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصولت دلالا حتی یقاتلوا الاعورالکتاب رب جعلہ امتی قال تلک امت و احمد کہلے یا اللہ میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سر کو بھی کریں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ دجال سے بھی لڑیں گے یا اللہ وہ امت مجھے دے دے کہا تلک امت و احمد وہ احمد کی امت رب اجد فی الالواح امتا صدقاتہم فی بطونہم یا قلونہا رب جعلہم امتی یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جو زکاة کھائے گی زکاة شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو کسی کو نہ ہو بنو اسرائیل کی زکاة غریبوں کے لیے نہیں تھی یہ سب تو سونے چاندی ہوتا تھا سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر رکھی اوپر سے آگ آکے جلا دیتی تھی زکاة قبول ہو گئی اگر یہ مال حرام ہوتا تھا تو آگ نہیں جلاتی تھی زکاة قبول نہیں ہوئی جانوروں کی زکاة جانور کو چوٹی پر کھڑا کرتے تھے آگ آکے جلا دیتی تھی قبول ہو گیا نہیں جلایا تو یہ حرام مال ہے اس عمد کی زکاة مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دی جاتی ان کے غریبوں کے لیے زکاة کے علاوہ نفلی صدقے کا حکم تھا لیکن اس عمد کے ساتھ تو اللہ نے لارڈ کیے ہیں لارڈ صدقہ زکاة تو ہے ہی ہے ایک اور مزیدار قصہ سناتا ہوں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا اب انہوں نے کہا کیا ہوگا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا اگul نے کہا اچھا تو پھر ایک غلام آزاد کرو کہا جی میں غریب بندہ میں کبھرو کروں کہا اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلو کہا جی میں تو خود مسکینوں میں کس کو کھلو کہا جی میں تو خود مسکینوں میں کس کو کھلو کہا جی میں پھر ساٹھ روزے رکھو کہا ایک روزے میں چند چاڑھے ساٹھ روزے یا چکی کرنک تو آپ بھی ہنس پڑھے اگ Large adapter میں تے canvas کام کرنا بیٹھے تھوڑے زہر گزری ایک انساری صاحبی اونٹوں کا لے کر آیا ٹوکڑا یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے تو آپ تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرمایا بھو کدھر ہو بھائی کہا جی بیٹھاؤں کہ یہ لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے کہلے گا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا میں اس تین کوئی نہیں آپ میرا جرمانہ مجھے ہی کھو میرا جرمانہ میں انہوں دو میں آپ کھانا ہے آپ اتنا ہسے گئے کہ یہ دانت نظر آنے لگی کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کے آخری دان نظر آتے ورنہ آپ اتنا ہستے تھے آخری دان نظر آگا جب یہ صرف تیرے واسطے ہو اور کسی واسطے نہیں تو اللہ نے اس عمد کو اتنے لارڈ سے اٹھایا اتنے پیار سے اٹھایا